بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹس میں امین کرتا ہوں کہ آپ صاحب کے حساب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے خیرے سے ہوں گے اللہ پاک آپ صاحب کو خوش رکھیں تو سٹوڈنٹس آج کی جو ویڈیو کا ٹوپک ہے آپ تمام طرح طلبہ طلبات کے لیے یہ ویڈیو بڑی سپیشلی ہے تمام طرح سٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑی گوڈ نیوز ہے خوش خبری دینے لگا ہوں یہ ویڈیو کا ٹوپک جو ہے میں نے ریزلٹ پر آپ کی جو ڈگری پروگرامز بی ای بی قوم کے الگ الگ جو مجھے کمنٹس آ رہے ہیں تمام طرح طلبہ طلبات کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ ویڈیو آپ تمام طرح سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ویڈیو جو ہے میں نے ٹوپک آپ کو سٹارٹ میں بتا دیا تو خیر عزیز طلبہ ویڈیو کو آگے پڑھانے سے پہلے ایک چھوٹا سا لائک ضرور کر دیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل برین اکیڈمی کو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ ہی خڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ناکسٹ آپ کا بھائی علی رضا یعنی کہ میں کوئی لیکچور کوئی انفرمیشن کوئی گیس وغیر اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آج تمام طرح طلبہ طلبات تک پہنچ سکے تو عزیز طلبات جی ہم بلکل تو آپ کے لئے بہت بڑی good news کچھ خبری اس ویڈیو کے اندر جو میں دینے لگا ہوں تو تھوڑا سا یار پیار دکھاتے ہوئے میرے سیکنڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجے گا فالو کیجے گا اور اس چینل کے اوپر آپ کو jobs online earning اور اس کے بعد motivational entertaining ویڈیوز ملتی رہیں گی تو اس کو بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنے باز دفعہ طلبات انٹرویو جو ہے نا وہ وہ اچھے طریقے سے نہیں دے پاتے باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب کہ انہوں کا جو تیسٹ بغیرہ ہوتا ہے انٹی ایس کا پی پی ایس کا الگ الگ وہ تیسٹ ٹھیک سے اٹیمٹ نہیں کر پاتے تو وہ بھی ہم اس کے اوپر ویڈیوز اپلڈ کریں گے شیخ علی رضا افیشل کے نام سے میں نے چینل بنایا ہوئے ویڈیو کے ڈسکریپشن میں اس کا لنگ دے دوں گا اور اس کے بعد کمنٹ سیکشن میں بھی دے دوں گا تو بڑھتے ہیں ویڈیو کے ٹوپک کی طرف تو عزیز طلبہ بی اے بی گھوم جو کہ طلبہ طلبات جو ہیں وہ جو جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ریزلٹ جو ہے وہ کب تک آ رہا تو آپ کے لیے گوڈ نیوز ہے عزیز طلبہ آپ کے ابھی چاند دنوں کے اندر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک افتہ پہلے مطلب کہ میں نے ایک ویڈیو اپلڈ کی تھی اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کلیرلی بتا دیا تھا اور اس کے بعد مطلب کہ ایک منت پہلے بھی میں نے ویڈیو اپلڈ کی تھی اس ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھے کہ جون جو ہے جون لاسٹ میں انشاءاللہ آپ کی اسائیمنٹس کے مارکس جو ہیں یونیورسٹی انونس کر دے گی یونیورسٹی آپ کے مارکس لگا دے گی تو عزیز طلبہ اس کے بعد میں نے کہا تب ٹیوٹر جو ہے آپ کا ریزلٹ بنا کر یونیورسٹی کو ارسان کر دے گا یونیورسٹی اپری ویب سائٹ کے اوپر لگا دے گی آپ کا ریزلٹ تو اب طلبہ طلبہ کی مائنڈ کے اندر یہ کوئیسن ہے کہ ہمارے امتیانات کا کیا بنے گا امتیانات کے مارکس کتنے لگیں گے کیا ہوگا پرموٹ ہوگے الگ الگ سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں تو عزیز طلبہ جیسے کہ میں آپ کو بتا دیا میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا کہ آپ کی اسائیمنٹس کی مارکس ابھی تھوڑے دنوں کے اندر اندر اسی مہین کے اندر اندر آپ ویب سائٹ کے اوپر اپ ڈیٹ ہو جائیں گے اور ویب سائٹ جو ہے ہم نے بھی ابھی ایک نیو جو ہے میں نے لانچ کی ہے وہ آپ کے لیے گوڈ نیوز لے کر آ رہا ہوں اب آپ کی سٹڈی پروبلم بھی دور ہو جائیں گی اس ویب سائٹ کا آپ کو لوگن دے دوں گا تاکہ آپ خود اس ویب سائٹ کے اوپر ویزر کریں وہ نیکس ویڈیو ویب سائٹ والی ہوگی انشاءاللہ دو تین دنوں کے اندر اندر وہ ویڈیو میں اپلوڈ ضرور کروں گا تو عزیز طلبہ جب بھی آپ کے اسائیمنٹس کے مارکس ایشو کر دی جائیں گے تو اس کے بعد جو میرے ریفرینس سے مجھے جو پتا چلا ہے اس سے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ بی اے بی قوم کے طلبہ طلبات کو اسائیمنٹس کی بنا پر پرموٹ کیا جائے گا کیونکہ ابھی کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں کچھ ایسی حالات ہیں جس سے بچوں کے امتیانت لینا امتیانت دینا چاہتے ہیں اگر وہ سب بچے یہی ایک یقصہ ایک ہی بات کریں لیکن ایچی سی کو جو فیصلہ ایچی سی کا جو فیصلہ آیا تھا وہ یہ تھا کہ امتیانت بچوں سے لیے جائیں لیکن ٹویٹر کے اوپر میں نے ٹویٹر کا جو اکاؤنٹ بنایا اس کے اوپر پوسٹ کرنے سے کہ ایچی سی کو چاہیے کہ پرموٹ بچوں کو کر دینا چاہیے اور طلبہ طلبہ نے وہاں پہ ٹویٹ کیا میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جا کر اس سے بھی بہت فرق پڑا اور جو طلبہ سٹوڈنٹس نے ایچی سی کے دفتر کے سامنے ارطال کی اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے فرق پڑا لیکن خیر ایچی سی نے ابھی تک اپنی زبان سے یہ ورڈ نہیں مطلب کہ پرانونس کیے مطلب کہ ان کو انونس نہیں کیا اور دوسری بات یہ چیز ہے کہ یونیورسٹی نے بھی انونس نہیں کیا لیکن جو میرے ریفرینس ہیں جو وہاں پہ کینٹ پہ لوگ ہیں اور جو الگ الگ جو میرے دوست ہیں ان سے مجھے یہ انفرمیشن مل چکی ہے کہ بی اے بی قوم کے طلبہ طلبات کو پر موٹ کر دیا جائے گا لیکن اسائیمنٹس کی مارکس آکے جلد ہی آ رہے ہیں اور اسی ویڈیو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں سی ویڈیو کے ڈسکریشن میں افیشلی لنک دے دوں گا وہاں سے آپ اپنا رول نمبر لکھ کر لنک کے اوپر کلک کر کے آگے اپنا رول نمبر لکھ رہے ہیں آپ اپنی اسائیمنٹس کی مارکس جان سکتے ہیں لیکن ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ بتا دوں کہ عزیز طلبہ جب آپ اپنی اسائیمنٹس کی مارکس چیک کریں ان کے اندر اگر کی پروبلم ہو فیل ہو کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہو تو مجھے ضرور بتانا ہے تاکہ میں آپ کی ایلپ کار سکوں اور آپ کو بتا سکوں کہ اس کی پروبلم آپ نے کیسے سورف کرانی ہے اگر آپ کو اسائیمنٹس کی بنا کر پروبلموٹ کاری دیا جاتا ہے تو اسائیمنٹس اگر فیل تو پھر آپ تو دیفنیٹلی امتیانت میں فیل ہیں تو اس لئے میں نے آپ کو یہ کچھ گائل لائن بھی دیئے ہیں اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے اور میری بات پہ عمل بھی کرنا ہے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کے مارکس اچھے سے اچھے ہیں میں تو آپ کے ویل فیر کیلئے کام کر رہا ہوں میرا خدا جانتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ویل فیر کیلئے کام کرتا رہوں گا تو عزیز طلبہ آج کی ویڈیو مجھے امیند ہے کہ آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیوز کو لائک بھی آپ نے کر دیا ہوگا تو عزیز طلبہ اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں اور انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کے لئے سائیمنٹس کی مارکس جو ہیں وہ شو ہو رہے ہیں اور باقی امتیانات کی بھی good news جلد ہی انشاءاللہ آ جائے گی باقی study کو نہیں چھوڑنا study کی اوپر فوکس کرتے رہے تو اب تک کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ